اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہم خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوئی ہوتا یہ ہے کہ آج کل تلوں کے جو پولیں وہ گر رہے ہیں اس کی وجواد مختلف ہیں لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ کسان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے آر چیز آپ کو پتا ہے مہنگ یہ ہے تو جس کی وجہ سے تل کے جو آئیں پول گر رہے ہیں اور جن لوگوں نے اس کو خوراک یعنی نائٹریٹ ڈی اے پی اور دوسری جو کھادے ڈالی ہیں بروقت تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ بلکل بھی نہیں ہے اور جن لوگوں نے پانی پلائے ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ نہیں لیکن یہ مسئلہ جن کے پول گر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن نے پانی نہیں پلائے یا جن لوگوں نے نیٹریشن یعنی کھادے کھام ڈالی ہیں تو اب بھی وقت ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکیں اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ ایک سپریہ کانٹم نامی وہ لگا دے اگر آپ یہ لگا دو تو انشاءاللہ یہ کنٹرول ہو جائے گا اور پیدوار میں بہتری لائے جا سکتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک پٹھاش بھی لگا دے کسی قسم کا ایک پٹھاش لگا دے اپنے علاقے کے زہری مہارین سے مشرق کر لے اور پانی میں بھی اختیار کیجئے گا کیونکہ زون بائی زون بارشے ہو رہی ہیں پاکستان میں اگر ایک ڈسٹرک میں ہو رہی ہے مثال اکتر بھی سرگودہ میں ہو رہی ہے انشاءاللہ جلدہ جلد منصف کے بارشوں کا امکان بھی ہیں